ایک سال پہلے یہاں چارج لیا تو قرآن کی کیا پوزیشن تھی ابھی نو آئی جی پنجاب ڈاکٹر شہب دستگیر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے یہ وین آپ کو دیا ہے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ ساہلین سے پیش آئیں کیا وہ عوام میں ان کو محسوس ہوا تھا کہ عوام میں اور پولیس میں جو فاستے ہیں انہوں نے اس کو کم کرنے کے لیے کیا اس تیول پہ آپ نے کیا کیا نمبر ایک جیلم میں منشاعت فروشوں کا راج تھا اغواب رائے تاوان کی بارداتیں دن بدن بڑھ رہی تھی کئی ظلہ میں قتل ہو چکے تھے جن کے قاتر ابھی تک ارفتاد نہیں ہوئے تھے دوسرے ظلہ سے آنے والے اشتہاری اور مفروروں کا اس ظلہ پہ راج تھا اس زمن میں آپ نے کیا کیا ہے آیا کوئی آپ کو حضر سپرامت ہوئے ہیں یا آپ اس کی توقع کر رہے ہیں کہ ہوں گے پھر آپ نے پولیس کے روئیوں کو تبدیل کیسے کیا کہ آج پبلک تھانا جانے سے ڈرتی نہیں بلکہ سمجھتی ہے کہ ہمیں وہاں سے رلیف ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے جی آج ہمارے پاس ڈسٹر کولیس آفیسر کیپٹن سید حماد رضا حماد عابد صاحب موجود ہیں ہم ان سے ایک سال میں کی گئی کارکردگی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں آگر اس میں کون کون سی بیٹی لائی اور کیا کرنے کا وہ آئندہ ایک جذبہ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسی مہینے میں جی ڈسیمبر 2018 میں یہاں تائنات ہوا تھا تو آکے جس طرح ہر آفیسر اپنے ایریا کو سب سے پہلے سمجھتا ہے وہاں کی جوگرفی اور لوگوں کو دیکھتا ہے تو آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو میں نے یہاں دیکھا ٹرین چیزیں ہماری کونسٹیبوری ہمارے آفیسرز تو اس کے مطابق پھر ہم نے ایک ٹرائم کو انیلائز کیا کہ کس قسم کی وارداتیں پچھلے کچھ عرصے میں ہوتی رہی ہیں تو اس کے لیے پھر ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ کرائنگ میپنگ ہم نے کی کہ کس قسم کا کرائنگ کن سپورٹس کے اوپر ہو رہا ہے کن ٹائمنگز میں ہو رہا ہے اس کی مارڈل سے اوپر انڈائی کیا ہے تو اس کی ہم نے ہیٹ میپنگ کی ہیٹ میپنگ کرنے سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہمارے ریسورسز کہیں پہ تھانے کے اندر جہاں پہ زیادہ نفری چاہیے تھی وہاں پہ کم لوگ تائنات تھے جہاں پہ نمبر آف کیسز زیادہ ہیں وہاں پہ انویسٹیکیشن آفیسز کم تھے تو یہ چیزیں ہمیں مینہ مینجمنٹ بیتر کرنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو جب یہ انیلائز کر لیا کرائنگ کی سیچویشن تو ہم نے اس کے مطابق میں نے اپنے آفیسز سے مل کے ہم نے ایک پلان بنایا اور اس کے اندر ہم نے جتنے ریسورسز ریکوائیڈ تھے جتنے آفیسز ریکوائیڈ تھے اس کے مطابق ہم نے وہاں پہ نفری تائنات کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہماری اپنی جو ریسورسز ہیں ہمارا ہیومر ریسورس جو ہے اس کے اندر کس قسم کا پوٹنشل سپائی کے اندر موجود ہے کس قسم کا پوٹنشل ہیڈ کانسٹیکل میں موجود ہے تو ہم نے ٹیم بلنگ کے فارمولے پر عمل درامت کی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے جب یہ کیا سارا پلان منایا اس کے مطابق ہم نے پیٹرولنگ پلان اپنا ری ویمپ کیا جسٹیکل کے اندر پیٹرولنگ پلان کرائن کے مطابق ہم نے اور ٹائمنگز کے مطابق ہم نے اپنی پیٹرولنگ پلان ترتیب دیا بائیک رائیڈرز کا اور پہلا سٹیب یہ لیا گیا کہ جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو موٹر بائیک رائیڈرز تھے ان کی کوئی ایفیشنسی اور آوٹپٹ اتنی اچھی نہیں تھی اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے تمام اپنے بائیک جتنے بھی تھے موٹر بائیک ان کی اوورالنگ کی ان میں ہم نے ٹریکرز لگوائے اس کے دو مقاصل تھے ایک تو یہ تھا کہ فیول ایکانومی ہو اس کی کیونکہ ہمیں جتنے رسورسز ملتے ہیں اس کے رہ کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے دوسرا یہ تھا کہ ان کو بھی مانٹر کیا جا سکے کہ کون سے ہمارے موٹر بائیک رائیڈرز ہیں جو پٹولنگ پہ ہیں وہ کس تائم پہ کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو ان کی لائیو مانٹرنگ بھی ہم کر سکیں تو وہ ہم نے محافظ سکارڈ ایک ترتیب دیا اس کو اوورال ریویمپ کیا ہم نے ان کے بریوالونگ لائٹس لگیں ان کو ہم نے پاکٹ فونز ایڈیشنل دیا ہے ان کو ہم نے ہلمنٹس دیں ان کو بلر ٹو جیکٹس دیں تو اس کی مطابق ہم نے ایک تو یہ ہم نے انیشیئٹ کیا تو اس کی پوزیٹیو ریزلٹس آنا شروع ہوئے اور ان کے لیے پھر ہم نے پرفارمنس کو اپریز ان کو ان کی پرفارمنس ایویلیویٹ کرنے کے لیے ڈیلی پیسٹس پہ پرفارمنس آتے ہیں تو ان کو میں خود مانٹر کرتا ہوں جو اچھا کام کرتا ہے اس کو پیٹنائز کرتے ہیں اس کو پیٹ کرتے ہیں اس کو کمنڈیشن سیٹیفیکیٹس بھی ملتے ہیں کیش ریوارڈز بھی ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم اکاؤنٹیبیلیٹی میں نے آکر یہاں پہ اپروف کی تو اسی پرفارمنس اپریزل سسٹم کے اندر ایک چیز جو بہتر کی وہ یہ کیا کہ اپنے آفیسرز کو گھوڑے اور گھدوں کو علیہ در کرنے کے لیے میں نے کیاٹیگرائز کیا کہ کون کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے کس کو کس قسم کا کام دینا ہے تو اس کی آوٹپٹ بڑھے گی تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ کیا کہ میں نے ایک منتلی پرفارمنس اپریزل سسٹم بنایا کہ کس کی کیا ان کو ڈیفرنٹ ٹارگٹس دیئے کتنے ہمارے پروکرینڈ رفینڈرز نے اشتہاری نارکوٹکس کی ریکووری آرمز اینمریشن کی ریکووری اگر کوئی کیسز ٹریس کرتا ہے تو اس کے اپنے پوائنٹس ہینیس افینسز جو بڑے جرائی میں ان کو کوئی انویسٹیگیشن آف سے ٹریس کرے گا تو اس کے تو کونسٹیبل سے لے کے ایک تل دی لی لیول آف انسپیکٹر یہ پرفارمنس اپریزل سسٹم منایا اس کے اندر یہ ہوا ایک ہم نے یہاں پہ بڑا اچھا ڈی پی آفیس کے اندر لگایا ہے بڑا اچھا بورڈ ایک رول آف آنر جس کو ہم نے کیپشن دیا ہے کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورڈز سو سیٹ پرسنل اگزیمپل تو ہر مہینے جو پرفارمنس جس کی بیسٹ ہوتی ہے بیسٹ پرفارمنس ہم نکالتے ہیں اس میں بیسٹ ایسی چو آف ڈی منھ نکالتا ہے اس کے اندر بیسٹ سب انسپیکٹر آف ڈی منھ بیسٹ انویسٹیگیشن آفیسر آف ڈی منھ بیسٹ ہیٹ کانسٹیبل ان کی تصویریں یہاں پہ ہمارے نوٹس بورڈ پہ لگتی ہیں تو وہ بھی ایک پرائیڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارا نام اور وہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم نے مزید بہتر ایک ہیلڈی کمپیٹیشن آ گیا ہے ہمارے آفیسرز میں ہمارے جوانوں میں تو یہ ان کا موریل گوستنگ کے لیے بہتر تھا اور ایک ہیلڈی کمپیٹیشن کا ایک نظام قیدہ ہوا ساتھ ساتھ جو ہمارے بلیک شیپز کچھ ہمارے ڈپارٹمنٹس میں ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں ان کو ایڈیٹیفائی کیا تو ان کے اوپر ہم نے سپیشل سیرویلنس میں ایک سلسلہ میں نے ترتیب دی تو ان کو ہم چیک میں بھی رکھتے ہیں اور الحمدللہ ان کے روئیوں میں بھی بہتری آنا شروع ہوئی تو یہ تو ہو گیا ہمارا کرائن کے حوالے سے تو اس کا اوورال ریزرٹ یہ نکلا کہ الحمدللہ اگر ہم 2019 کو کمپیر کریں پورا ایک سال ہو گیا ہے کمپلیٹ تو اس کو 2019 کے مقابلے میں الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑی کامیابیاں دیئیں اس کے اندر ہم نے دو بڑے کیسز جو کڈنیپن فور رینسم کے تھے وہ الحمدللہ ہم نے within no time ہم نے ایک پنن وال میں ہوا اس میں الحمدللہ چار ہمارے کڈنیپرز تھے ان کو بھی ہم نے اریسٹ کیا مووی برامت کیا تعوان کی رقم ہم نے برامت کی پورا ایک آپریشن تھا جو کہ بڑے کٹھن دشوار گزار علاقے میں تھا وہ ہوا جس کی وجہ سے بہت بزیرائی ملی علاقے کے لوگوں نے پولیس کے حق میں پورا ایک جلوس نکالا اور وہیں پہ موقع پہ جب ہم مووی برامت کیا تو اس کے اوپر کٹھے ہوئے اور والحانہ انداز میں انہوں نے پنجاب پولیس کے حق میں نارے لگائے جو کہ بہت انکریجنگ تھا اور جن لڑکوں نے ہمارے ہیلپ کی وہ بھی بڑے خوش ہوئے ازاری بات ہے جہاں پہ ہمیں پولیس کو ہر وقت ہمارے اگر ہم دس اچھے نو اچھے کام کرتے ہیں آؤٹ آف ٹین تو وہ اس طرح ہائلائٹ نہیں ہوتے لیکن ایک ہمارا کوئی غلط کام ہو تو وہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہوتا ہے تو اس چیز کے لیے الحمدللہ یہاں پہ ہمارا بہت اچھا میڈیا مینجمنٹ کا سلسلہ ہے ہمارے جو بھائی ہیں اس کے بعد الیکٹرونک چینل کے جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں اور ہمارے شانہ بشانہ چلے اور وہ جو پنن وال میں ہمیں کامیابی ہوئی کڈناپن فور رینسم میں اس میں ہمارے ساتھ لوکلز نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی ہمیں کبھی کامیابی نہ ملتی بکوز لوکلز کو ہم نے انکارپریٹ کی اپنے ساتھ ریال تائم ایکشن میں ہمارے ساتھ تھے کیونکہ ان رستوں کا پتہ ہے پہاڑوں سے نکلتے ہیں جو ندی نارو میں جاتے ہیں تو اس میں ایک میٹرک کا بچہ بھی ہمارے ساتھ تھا جو کہ شانہ بشانہ میرے ساتھ سٹارٹ سے لے کے اندر تک کوئی پانی کی مشک لے کے ہمارے ساتھ چل رہا تھا کوئی ہمیں رستے اندیکیٹ کر رہا تھا بہت لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف ہم نے مغوی پکڑے وہ جو تھے کیڈناپرز بلکہ ان کو الحمدللہ انٹی ٹیررس کوٹ رابلپنڈی سے ان کو دو دو دفعہ عمر قید ان کو سنائی گئی ہے تو یہ بھی بہت کامیابی ہے اور یہ جتنی بھی کامیابی ملی ہے یہ میں اس تمام کریڈٹ میں ان کو دیتا ہوں اسی سنسلے میں ہم نے